یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو روٹی گر جاتی ہے تو چومتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی وہابی خیالات کا شخص پوچھنے لگتا ہے سوال ان کا کہ روٹی گرنے کے بعد چومتے ہیں تو کس حدیث میں یہ چیز لکھی ہے کہ روٹی کو چومنے چاہیے اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کے ابھی اس معاملے میں زیادہ جہالت بڑھ گئی اور وہ اپنا آپ کو قابل سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو جو بندہ دنیاوی اپنے ملک کے اعتبار سے عرفی طور پر بھی کرتا ہے تو اس کو ہر چیز کو حدیث میں تلاش نہیں کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے ہزاروں عمل پورے دن میں غیر حدیث کے مطابق گزر رہے ہوتے ہیں لیکن جب دوسرے کا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے خاص طور سے اہل سنت کا کہ وہ تعظیم ان کسی کام کو کرتے ہیں تو اس میں وہ حدیث تلاشتے ہیں تو اگر روٹی وغیرہ نیچے گر جاتی ہے تو اس کے چومنے میں شرن کوئی حرض نہیں ہے حضور علیہ السلام نے رزق کی عدب کا خیال کرنے کا اور اس کو بے حرمتی سے بچانے کا اس کو برباد کرنے کا اصراف کرنے کا عادی سے کسرت سے موجود ہیں تو اگر کسی کے اصلاف روٹی گرتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے تعظیم کی نیت سے چومتا ہے اور رزق کی ریسپیکٹ کرنا اس کو برباد کرنے سے بچانا اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں روزی کو برباد کرنے نہیں دینا چاہیے اس کے تعلق سے بھی جو ہے وہ مضمون حدیث کے اندر ملتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص روٹی کو اٹھا کے چومتا ہے تو ضروری نہیں کہ حدیث میں وہ چومنا موجود ہو کیونکہ حدیث میں اگر قائدہ موجود ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اور سارے مسائل نکالے جا سکتے ہیں تو روٹی کو اگر بندہ گرتا ہے تعظیم کی نیت سے اٹھا کے چومتا ہے تو یہ چومنا اس کا سممان اور ریسپیکٹ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے پھر وہ روٹی کو سائیڈ میں رکھتے ہیں یا کھا لیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے حدیث پاک کے اندر مومن کو توفہ دینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ توفہ دوست سے محبت بڑھتی ہے اب توفہ میں اگر کوئی اپنے بھائی کو برگر بھی کھلا دے گا پیزے بھی کھلا دے گا تو بھی وہ توفہ کے حکم میں آ جائے گا یا مومن کو کھلانے کے حکم میں آ جائے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پیزے کی کوئی حدیث موجود ہے کوئی صحیح حدیث ہے برگر کھانے کھلانے کے تعلق سے تو جب یہ لوگ اس طرح وہاں بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں تب ان کو حدیثیں موجود نہیں آتی لیکن جب کوئی اہل سنت کا بندہ حسال سواب کرے یا کسی چیز کی تعظیم کرے تو وہاں پر ان کو حدیث آدھ آتی ہیں تو یہ بھی ایک جہالت والی بات ہے سوال کرنے ہی جاہلانا بندے کی سوچ اور جاہلانا سوالے کے حدیث میں کہاں لکھا ہے تو جس چیز کو چوم آ جاتا ہے وہ تعظیم کی نیت سے چوم آ جاتا ہے اور تعظیم کی نیت سے چومنے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں اگرچہ روٹی پہ نہیں ہے لیکن یہ یافع ہو سکتا ہے کہ روٹی پہ میرے علم میں نہ ہو لیکن ہوں جیسے کہ ہاتھ پہر چومنے کے تعلق سے ہوتا ہے برکت والی چیزیں چومنے کے تعلق سے ہوتا ہے تو وہاں چومنا بھی اس کو سممان دینا ریسپیکٹ دینا مراد ہے تو جب دست بوسی کی اور قدم بوسی کے حدیثیں موجود ہیں تو وہاں قدم بوسی سے مراد بھی اس کو ریسپیکٹ دینا ہوتا ہے تو ٹھیک ویسے اگر بندہ کے ہاتھ سے کوئی کتاب گر جاتی ہے دینی کتاب تو اسے اٹھا کے بھی چومتا ہے روٹی گر جاتی ہے تو رسک بھی اٹھا کے چومتا ہے اور مطلب ایک اپنے اندر غم زدہ بھی ہوتا ہے اور شرمندگی کے اس کے ہاتھ سے روٹی گری تو اس کو تھوڑا اس چیز سے کہ اس کو گناہ نہ ملے بندہ گھبرہت میں اسے اٹھا کے تازیم گنیت سے چوم کر یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے ریسپیکٹ کرتا ہوں یا میرے ہاتھ سے ایک چیز گری ہے وہ جانبوجگن نہیں ہے میں اس کا سممان کرنے والا ہوں تو اس لئے وہ روٹی اٹھا کے چومتا ہے اور اس کو گرنے پر آپ نے دیکھا ہوگا افسوس بھی ہوتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہاتھ سے گرتے تو بندہ تھوڑا جھےپ سا جاتا ہے کہ اچانک سے اس کو ایک اندرونی طور سے چھوٹے لیول پر ایک صدمہ سا لگتا ہے اگر روٹی یا کوئی دینی کتاب گرتے تو اسے فوراں اٹھا کے چومتا ہے تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک فیل جو ہے گرنے والا یہ اتفاق ہے جانبوجگن نہیں ہے اور اصل یہ ہے کہ میں اس کی تازیم کرتا ہوں ریسپیکٹ کرتا ہوں اس جو ہے میتھڑ کے حساب سے بندہ اس کو چومتا ہے تو چومنا تازیمن چیزوں کا جیسے کہ دست بہت سے قدم بہت سے حدیث پاک اندر موجود ہے اور اس کو پر تفصیل ویڈیو بھی بنائی جا چکی ہے آپ لوگ گیٹو پر سرچ کر کے دیکھ لیں سکندر وارسی about قدم چومنا تو شاید وہ ویڈیو آپ کو میرے گا